بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بلکو کی ساتھ گرل چکن برگو کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی امی بنتی ہے اور اس کا بنانے بھی بہت ہی آسان ہے میں نے بریسٹ پیسیز لی ہے دو میں کم کونٹی بھی بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ کونٹی بنا رہے ہیں تو آپ بریسٹ کو بیچ میں سے کٹ کر اس کی چار پورشنز کر سکتے ہیں تو اس پہ میں کٹس لگاؤں گی دونوں بریسٹ پیسیز پہ ریزن یہ ہے کٹس لگانے کا تک کہ جب میں اس کو میرینیٹ کروں گی تقریباً ایک گھنٹے کی لئے تو اس کا میرینیشن اس کے اندر تک جائے اندر تک کی سائقدار ہو ہر ایک فلیور اس میں موجود ہو اور یہ جوسی بھی ہو اس کے لئے میں نے پیکٹ کا دہی میں یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اور اس میں میں لیمن کا جوس ڈالوں گی میرے گھر میں بڑی سائز کا تھا تو میں نے ہاف لیا ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے ہیں تو آپ دو لیمن جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گارلک میں یوز کر رہی ہوں یا پپریکہ ڈالا ہے میں نے اب اس کے بعد جو ہے ریڈ چھلی ڈالوں گی میں تھوڑا سا بر بی کیو ٹیچ بھی دوں گی اس کو تو اس وجہ سے میں اس میں سپائسی زیادہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کم سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو اب اس میں صرف پپریکہ ڈال کے بلیک پر شامل کر لیں یہاں پہ میں میرے پاس جو ہرپ سے اس میں اوریگانو ہے تو میں اوریگانو ایڈ کروں گی نمک ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس اس کی علاوہ بھی اس طرح کے ہرپ موجود ہے تو آپ ایک دو ایڈ کر سکتے ہیں بلیک پیپر میں ڈالوں گی اس میں اور وائٹ پیپر یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ایویلی بیل ہے ڈالتے ہیں نہیں ہے تو سکپ کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہ تقریباً اکورنگ ٹو یور ٹیسٹ ہے ہاف ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور بلیک پیپر جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہی ہے یہاں پہ میں نے آئل ڈالا ہے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ریزن آئل کا یہ ہے کہ یہ ڈرائی نہیں ہوگا چکناپ کا اندر تک کی جوسی ہوگا اس کو اچھی طریقے سے میں اس میں میرینیٹ کروں گی اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں ریفریجریٹر میں رکھوں گی یہاں پہ میں نے گریل میں تھوڑا سو آئل لگا کہ اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ میں جس سائٹ پہ ہم نے کٹس لگائے پہلے وہ سائٹ رکھے تاکہ اندر تک اس کی جوسیس باہر نکلے اور اس کے بعد جو ہے اس کا سائٹ ہم چینج کر لیں گے ڈکان رکھنے کا ریزن یہ ہے کہ یہ اپنی جوسیس میں پک جائے اچھی طریقے سے جو آپ کا مسالہ بچا ہے آپ اوپر سے اس پہ ڈال سکتے ہیں اس کے سائٹ جب تک دوسرا سائٹ اس کا کوک ہوتا ہے ہم ایک اور گریل پہ یہ جو ان کے برگر جوبان ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم گرم کریں گے تاکہ یہ اندر سے جو سوفٹ بھی رہیں اور اندر تک مطلب بھی ایکوالی اس پہ ایک اچھا سا کلر بھی راجائے تو اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے اور ہمارے چکن جو ہے وہ اس کے جوسیس بلکل ختم ہو چکے ہیں اور یہ اندر تک پک چکا ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر یہ میں نے قدو کش کیا ہوا موزریلہ چیز لیا ہے اگر آپ کے پاس سلائس چیز ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چیڈر چیز ہو میرے پاس موزریلہ تھا تو میں موزریلہ اس پہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس پہ میں دو سیکنڈ کیلئے اس پہ ڈکن رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے چیز یہاں پہ ہماری جو بنے اس کی اوپر میں تھوڑا سا مسٹر سوس اور تھوڑا سا میں پیر پیری سوس لگاؤں گی میں تھوڑا سا سپائسی پسند کرتی ہوتی تو جیسے میں سپائسی اس پہ ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ پیر پیری سوس جو ہے تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے یہ سکپ کر سکتے ہیں تو اس کو میں دونوں کو اس پہ اچھی طریقے سے میں لگا لوں گی سپلٹ کرے تاکہ اچھی طریقے سے ایکویلی ساری فلیور جس میں مل جائے اس کے ساتھ ہی میں نے آنین کو میں نے تھوڑا سی آئل میں سوتے کر کے اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ میں اس کی سیف کروں گی اس کی اوپر ٹاپنگ کی لئے تو وہ میں نے الگ سے کیا ہوا ہے وہ اب سمپلی روٹیبل سپون آئل ڈال کے ایک آنین کی درمیانی سائز کے آپ اس کی سلائس کٹ کر لے اور اس کو دو تین منٹ کیلئے آپ گرم تیل میں سوتے کر لے اور اس کے بعد سائٹ پہ رکھیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا میں گھرنش کروں گی اس کو جو کیبیج ہے اس کی لیو سے ٹومیٹو سے اور جو ہمارا ڈرل چکن ہے وہ اس کی اوپر میں رکھوں گی لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ابن کی دوسری سائٹ ہے اس پر بھی میں تھوڑا سا جو مسٹرڈ ساس ہے وہ رکھوں گی لگاؤں گی اور چلی ساس وہ اگر آپ کیچپ ڈالنا سے تو کیچپ بھی ڈال سکتے کوئی ایشو نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کی چوئس پہ برگر میں آپ ایڈیشنلی کوئی بھی آپ جو ساس ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں اتنی فلیورز آگئے کہ ایکسٹرہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری آنین ہے آنین کی ٹوپنگ یہ دیکھیں اس کو میں نے صرف ٹوٹبل سپون آئل میں دو تیر منٹ کے لئے سوٹی کیا ہے یہ تھوڑے سی سوفٹ ہو جائے اس کے گرنچ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تھوڑے سی سوفٹ آنین چاہیے اس کی اوپر گریل کی ہوئے تو وہ میں رکھوں گی اور ہمارا جو گریل چکن ہے باربی کیو فلیور والا وہ بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آپ میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہے تو کانل میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے کومنٹس کریں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی گریل چکن برگی برگی کیو فلیور والا برگر کیسے لگا تھنک ی مجھے مال مال مال